ایک نورمل انسان کے جسم میں 23 کروموسومز کے جوڑے موجود ہوتے ہیں جن میں سے 22 کو آٹو سومز کہتے ہیں جبکہ 23 کو کہتے ہیں سیکس کروموسوم جو کہ ہمارے جنڈر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اگر دو X کروموسومز والدین سے آ جائیں تو بچہ فیمیل یعنی عورت اور اگر ایک X اور ایک Y کروموسوم آ جائے تو بچہ میل یا مرد پیدا ہوتا ہے اب یہ Y کروموسومز صرف مردوں کے اندر ہوتا ہے اور اسی لیے یہ صرف باپ سے بیٹے کے اندر منتقل ہوتا ہے یعنی بچے کے Y کروموسومز سے ہم اپنے باپ دادا کا ڈیٹا بھی نکال سکتے ہیں اور اس میتھڈ کو کہتے ہیں پیرنٹیل لینیج اسی Y کروموسومز کو استعمال ملاتے ہوئے ریسرچز نے ایک ڈیٹا نکالا ہے کہ مجودہ انسانی آبادی کے Y کروموسومز میں منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے گہرے نشانات ملتے ہیں اس نقشے میں دیکھا جائے تو جہاں پر منگولیا کے اردگرد علاقوں کا ڈی ای نے منگول لوگوں خصوصاً چنگیز خان سے ملتا ہے تو وہیں پر پاکستان کے اندر بلوچستان کے رہنے والے ہزارہ کے لوگوں کا ڈی ای نے بھی اسے بہت زیادہ ملتا ہے تاریخ میں ویسے بھی منگولوں کی بربریت اور ظلمہ صفاقیت کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑے حصے پر ان کا قبضہ تھا یہ لوگ جہاں پر بھی گئے بس اپنی تباہی کے نشان چھوڑ کر گئے اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی ان کی فوج سامنے آتی تھی تو ہرے گھر سے بس یہی آواز آتی تھی ہندوستان کی سرزمین پر منگولوں کے حملے سے مسلمان اکمران سلطان علاودین خلجی نے انہیں روکے رکھا جنہیں تاریخ کے اندر اس کا بہت کم گریڈٹ دیا جاتا ہے اور دوسری وجہ شاید ان کے واپس پلٹنے کی یہ سنگر ہو سکتے ہیں جانے جانے ایس پاپا ہے ہائے 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 نو پاپا ہے نو پاپا ہے امیزنگ ریڈ نم فیکس راوم دو ورڈ کے سیزن ٹو پارٹ تر ٹی ون میں خوش آمدید ایک ایسی منفرد ویڈیو سریف جس میں ہم دنیاوں کائنات سے متعلق ایسی حیرت انگیز اور ایسی انٹرسٹنگ قسم کی فیکٹس جانتے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ ایک ہی ورڈ بھولیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آج کے جدید دور کے اندر شاید آپ کو یہ تو سننے کو مل سکتا ہے کہ کسی ملک نے اپنی پورڈ کو کسی اور ملک کو لیز پر دے دیا اپنا کوئی پروجیکٹ اس ملک کو پیسوں کے بدلے گروی رکھ دیا لیکن شاید ہی آپ نے یہ سنا ہو کہ ایک ملک اپنا کرزہ اتارنے کے لیے اپنے خوبصورت ترین شہر کو بیش دے جی ہاں اسلامی ملک مصر کچھ ایسا ہی کرنے والا ہے جو اس وقت اپنے سب سے برے موشی دور سے گزر رہا ہے کیونکہ یہاں پر مہنگائی سب سے اروج پر ہے اور اپنے لیے گئے کرزوں پر اس کو اس سال تیس ارب ڈالر کا کرز ادا کرنا ہے اور اس کے پاس صرف اور صرف پہنتیس ارب ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو موجود ہیں یہ آئی ایم ایف سے دس بلین ڈالر مزید کرز لے رہا ہے لیکن یہ بھی اس کے پرانے سود کو اتارنے کے لیے نہ کافی ہیں لہٰذا اس کا علاج اس نے یہ ڈھونڈا ہے کہ اپنے ملک کے اندر بہرہ روم کے کنارے پر آباد ایک سو ستر سکیر کلومیٹر کے انتہائی خوبصورت شہر راسل حکمہ کو یو اے ای کے ڈیولپرز کو بیش دیا جائے مصر کے اف شہر کو زمین پر جنت کی طرح خوبصورت کہا جاتا ہے جس کے بدلے میں اسے پینتیس ارب ڈالر ملیں گے یو اے ای اسے ایک ٹوریس پلیس کے اندر بدل کر اس سے پیسہ کمائے گا وہاں پر بھی کرپشن، فوج کی مداخلت اور کرزوں کی وجہ سے ملک کی ایکانومی تقریباً تباہ ہو چکی ہے اور انقریب اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کو بھی بالکل اسی طرح سے اپنی موٹر ویس، سی پیک، سٹیل مل جیسے اداروں کو بیچنے کے بعد اب اپنا کرزہ اتارنے کے لیے اپنے شہروں کو بیچنا پڑے گا اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن حالات تو بالکل یہی بتا رہے ہیں ربڑ سے بنے ٹائرز، بیلٹ، گلوز، ربڑ بینڈ یا ریزرز تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب کے لیے ربڑ آخر آتا کہاں سے ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید اسے کسی کیمیکل سے انڈفٹری کے اندر تیار کیا جاتا ہے پر ایسا بالکل نہیں ہے دراصل یہ ربڑ قدرتی طور پر ایک درخت سے لیکویڈ کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہیویا بری سیلینیسس جو ایک سو چالیس فیٹ انچا درخت ہوتا ہے جو کہ دس سال کے بعد ایک لیٹیکس نامی لیکویڈ کو پیدا کرتا ہے اور اسے ایسے کاٹ کر ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور کچھ کیمیکل ملا کر صاف کرنے کے بعد یہ سالیڈ شیپ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سکا کر اس کے اندر سلفر کو ملایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ربڑ نکل کر تیار ہو جاتا ہے ناسا اور سپیس ایکس جیسی کمپنی جہاں پر چاند اور مارس پر اپنا پہلا انسانی مشن بھیجنے کے لیے سالوں سے کام کر رہی ہیں تو وہیں پر جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے سائنٹس نے ایک ایسا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے جو کہ آپ کے ہوش اڑا دے گا جاپان دوہزار پچاف تک زمین سے چاند اور مارس تک ایک بلٹ ٹرین بنانے والا ہے جو کہ انسانوں کو انتہائی تیز رفتاری سے راکٹ انجن کے ساتھ چاند اور مارس کے سٹیشن پر پہنچائے گی جاپانی ریسرچرز کازامہ کنفرکشنز کے ساتھ مل کر اس کی تیاری پر بھی کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو ہیکسا کیپسول کا نام دیا گیا ہے اور یہ جاپان کی بلٹ ٹرین کی طرح ٹریک پر الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ اور سپیس کے اندر آرٹیفیشل گریوٹی کو استعمال کرے گا اور چاند پر لونر جبکہ مارس پر اس کے قریب ترین چاند فوبوس پر یہ سٹیشن بنا جائے گا یہاں پر جانے والے اور سٹے کرنے والے لوگوں کے لیے سپیشل گلاس کی بلڈنگ بنائے جائیں گی جہاں پر آرٹیفیشل گریوٹی پودے اور ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں گی اب با ظاہر سننے میں شاید ہی آپ کو سائنس فکشن معلوم ہو لیکن جاپان اسے دوہزار پچاس تک تیار کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن دنیا بھر کے سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگلے سو سالوں تک بھی ایسی کسی ٹکنالوجی کا بننا بلکل نہ ممکن ہے اور اس کے پیچھے وجہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جاپان کے اندر آج بھی ٹرینز کا یہ حال ہے کہ یہاں پر مسافروں کو ٹرین کے اندر دھکا مارنے کے لیے بقاعدہ ایک فورس موجود ہے جنہیں کہتے ہیں پوشرز ان مسافروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے کرش کے دل کے اندر زبردستی گسنے کی کوشش کر رہا ہوں چلو یار وہ کسی نہ کسی طرح سے اتنے بڑے خواب تو دیکھی رہے ہیں ہمارے ملک کتنا تھوڑی ہیں کہ اگر کسی پاکستانی سائنٹس نے غلطی سے بھی یہ پروجیکٹ پیش کیا ہوتا تو اس کے پروفیسر اور سو کالڈ ڈفر سائنٹس نے اس کی کچھ ایسے عزت افضائی کرنی تھی اور مولوی صاحبان نے کچھ ایسے اس پروجیکٹ پر بچارے نے مانگنے اتنے پیسے تھے اور اس کو ملنے اتنے تھے اور میں ایسی منٹیلیٹی کی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ میرے پاس اس کا ثبوت مجود ہے اب تک آپ نے بڑی بڑی ہیوی مشینز دیکھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو دنیا کی دو سب سے بڑی مشینز دکھانے والا ہوں جو کہ لاکھوں لوگوں کا کام اکیلے کر سکتی ہیں پہلی مشین کا نام ہے بیگار ٹو ایٹی ایٹ اسے کوئلے کی خدائی کے لیے بنائے گیا ہے جو کہ ہر روز دو لاکھ چالیس ازار ٹن کوئلے کی خدائی کر سکتی ہے جیسے رمضان کے دنوں میں فروٹ والے آپ کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں کسی عام سے فروٹ کی قیمت بھی پوچھ لو تو جواب آتا ہے یہ مشین جرمنی کے اندر بنائی گئی تھی اور اسے بنانے پر تقریباً سات عرب روپے کا خرچ آیا تھا دوسری مشین ہے ناسا کے پاف جس کا نام ہے کرولر یعنی رینگنے والی یہ مشین اتنی ہیوی ہے اور اتنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے کہ اسے سپیس کرافٹ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک گھنٹے کے اندر صرف ایک کلومیٹر کا سفر ہی طے کر پاتی ہے ایشیا کے سب سے امیر اور دنیا کے نوے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بیٹے انانت امبانی کی شادی کا پری ویڈنگ فنکشن ہو رہا ہے یعنی شادی کے فنکشن سے پہلے کے ایونٹ جس پر ایک ہزار کروڑ انڈین روپیز خرچ کیا جا چکے ہیں جو صرف تین دن کا ایک فنکشن ہے کیونکہ اصل شادی تو جولائی کے اندر ہونی ہے اب یہ پیسے پاکستانی روپیوں کے اندر تقریباً ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں جس کے بعد اندازہ ہے کہ ان کی شادی کا بجل تو تقریباً دس ہزار کروڑ انڈین روپیز سے بھی زیادہ ہوگا اس سے پہلے مکیش امبانی کی بیٹی نشہ امبانی کی بھی شادی ہوئی جس کا لہنگا صرف نوے کروڑ انڈین روپیز کا تھا پاکستانی تقریباً پونے تین سو کروڑ روپے کا جی ہاں شادی کا صرف ایک لہنگا اگر یہ قیمت سن کر آپ کا یہ حال نہیں ہوا تو مزید یہ سنیں کہ نشہ امبانی کی شادی کا کارڈ صرف تین لاکھ انڈین روپیز کے اندر تیار ہوا تھا لیکن امبانی کی پری ویڈنگ پر دنیا کے امیر تین لوگ مثال کے طور پر بل گیٹس جن کے نام کے اندر تو گیٹ ہے پر وہ ونڈوز بناتے ہیں مارک زنگر برگر اور بڑے بڑے فورن سلیبرٹیز لیڈر اور کرکیٹرز کے علاوہ پورا بولی ووڈی تقریباً انوائٹڈ تھا بھارت کے شہر جام نگر جو کہ امبانی فیملی کا آبائی شہر ہے یہاں پر پورے شہر کو دلن کی طرح سجا دیا گیا تھا مشہور ہالی ووڈ سنگر ریحانہ نے پہلے دن کے اندر یہاں پر ایک کونسرٹ کے اندر پرفارم کیا جس کے لیے اس کو ساٹھ لاکھ ڈالر دیا گئے اس کے علاوہ مشہور سنگر ایک آن اور بولی ووڈ کے تینوں خان سٹیج پر ایک ساٹھ ڈانس کر رہے تھے جو کہ بہت ہی کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ شارو خان نے خود کہا تھا تینوں امیر خان سلمان خان شارو خان کبھی تینوں ایک فلم میں دیکھے جا سکتے ہیں پیسہ انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے افشادی میں مہمانوں کو امبانی کے پانچ پرائیویٹ جیٹس پر ائرپورٹ پر مجود لگزری گاڑیوں کے اندر لائے گیا اور بارہ سو مہمانوں کے لیے ساڑھے سات سو اکڑ زمین پر محید پرائیویٹ کیمپس کے اندر ان کو ٹھرانے کا بندوبست کیا گیا جو کہ کسی فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں تھا ان مہمانوں کے لیے خاص طور پر ایک تھیم پارک کو بھی بنایا گیا تاکہ ان کو انٹرٹیمنٹ مل سکے اب اس سے پہلے کہ آپ مکیش امبانی کے لیے یہ بولیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ افشادی کے بہت سارے پوزیٹیو پیلو بھی ہیں اور نیگٹیو پیلو بھی جنہیں ڈیٹیل سے پھر کسی نئی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے پر اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پر تمام بڑے بڑے انڈین لوگ اپنی شادی ویفٹن ملکوں کے اندر جا کر انہی کے کلچر کے اندر کرتے ہیں مکیش امبانی نے ان ویفٹن لوگوں کو بھلا کر اپنے کلچر سے انٹرڈیوز کروایا دوسرا ٹیکنالوجی کے معاملے میں انڈیا کو ایک بار پھر سے ریکنائز کروایا جو کہ مستقبل کے اندر اس کے ملک کو بہت فائدہ دے گا کیونکہ اس ویڈنگ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ٹیک جائنٹس مجود تھے جو انڈیا میں ٹیک انڈسٹری کو بہت ہی سیریس لینا شروع کریں گے اور تیسرا فائدہ ہے انڈیا کی کرنسی انڈیا کے اندری مجود رہی باہر ملک کے اندر نہیں گئی اس پری ویڈنگ پر جتنا بھی پیسہ خرچ کیا گیا وہ انڈیا کے اندری رہے گا اور اسی کے لوگوں کو روزگار بھی دے گا اور اس کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گا انڈیا کے وہ سوک اور بولی وڈ سٹارف جو کہ کسی عام انسان سے بات کرنا تک اپنی توہین سمجھتے تھے انہیں نیچے بٹھا کر نچوا نچوا کر یا پھر کیٹرنگ کے کام پر لگا کر ان کے اوقات پتا دی کہ پیسے کی پاور کیا ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ رات بارہ مجھے کے بعد کسی کو یہ میسیجز بیجنا بند کر دو اور کمانے پر دیان دو تو میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں اب میں مانگوں گا اور آپ مانیں گے نہیں تو مانیں گے لیکن اگر کریں گے نہیں تو ورنہ بھئیہ گھر والوں کے تانے سن سن کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کئی باری ایسا لگتا ہے کہ کیار زندگی میں پیدا ہو کر ہی گلتی کی ہے کیونکہ دل تو سبی کا کرتا ہے کہ ایسے بیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہمیں دنیا جہان کی سب دولت مل جائے پر جناب اس کے لیے تشریف کسانی بڑھتی ہے اور تب کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ اچانک سے کبھی قسمت کا دروازہ آپ کے لیے بھی اس طرح سے کھل جائے نیگٹیف سائیڈ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آج بھی بے پناہ گروہ بات ہے اور اس ملک کے لگ بھگ تقریباً ایک ارب چالیس کروڑ لوگوں میں سے پندرہ لاکھ لوگی ایسے ہیں جو کہ اسی فیصد سے زیادہ پورے انڈیا کی دولت کے مالک ہیں اس قدر دولت کو ٹیکس لگا کر ایکانومی کے اندر شامل کرنا چاہیے نہیں ہوا تھا ان سلیبرٹیز کو ہی فالو کرتے ہوئے لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ شادیوں پر خرچ کرنے کے لیے مزید موٹیویٹ ہوں گے یہ ضرورت سے زیادہ پیسے کا زیادہ اور اثراف ہے جو کہ ہر روز لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محرومی کو دور کرنے کے ساتھ ان کی بھوک کو بھی مٹا سکتا ہے ایسے لوگ جو کہ صرف کھانے کی کمی کی وجہ سے یا پھر بیسک نیڈ کی وجہ سے اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں میں ضرور جاننا چاہوں گا تو آج کی امیزنگ ریڈنم فیکٹس راؤنڈ او ورڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکٹس کون سی لگی اور کیوں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ بائی گوڈ 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 گوڈ